اسلام علیکم ٹوال اف یو کیسے ہیں آپ سب مجمید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہیں اپنا ڈینر جو رات کو میں نے آٹھ بجے لیا تھا اس کے بعد میں نے نو بجے تک گرین کی لے لی تھی مالنگ میں میرا دل چاہا کہ یار صرف ایگز پرائیڈ نہیں ہونا چاہیے کچھ اور بھی ہوں کیونکہ ازائی سی بات ہے اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ہر قسم کی نیوٹنٹ کو اپنی باڈی میں یوٹیلائز کرنا ہے سو پٹیٹو پڑے ہوئے تھے میں نے ان کو بوائل کر لیا فائنلی اس میں ایڈ کیا ریڈ چیلی پاوڈر اینڈ سالٹ اور اس کو اس طرح سے کٹلٹ کی شکل دے کر فرائی کر لیا تھا ٹھیک ہے خوشک دنیا بھی میں نے ایڈ کیا تھا اور یہ میرا مزیدار سا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا اور بہت ہی یمی تھا یہ ناشتہ اس کے بعد آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئیزہ ہان کی میک اپ لک اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آئیزہ ہان کا انسپائر میک اپ لک لک لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیس آپ کی سکن پر اچھے سے اپلائی ہو جائے تو اپنی سکن کو ہمیشہ ایکسفولییٹ کر لیا کریں جیسے کہ میں نے رات کو ایکسفولییٹ کیا تھا اس کو رائز فلور کے ٹو ٹیبل سپون یہ تھے ون ٹیبل سپون آپ لینے الویرہ جل اور ون ویٹامین ای کیپسول ان سالی چیزوں مکس کر کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے فیس کی سکرابنگ کریں اس کے بعد آپ نے فیس واش کر لینا ہے مویشٹرائزر اپلائی کریں اور سو جائیں ٹھیک ہے سو میں نے یہ کیا تھا رات کو تو ابھی میں آپ کو میک اپ لک 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 لکھانے لگی ہوں سب سے پہلے میں مویشٹرائزر اپلائی کر رہی ہوں یہ پونس کا مویشٹرائزر ہے یہ اپلائی کر لیں آپ کیونکہ جب آپ ایکسفولییشن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے مویشٹرائزر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلائی کرنا ہے آپ نے اچھا یہ نیوڈ میک اپ لک ہے اوکے یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا پرائیمر اور میبنینگ فانڈیشن تھا ان دونوں کو آپ مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس طرح سے بلینڈ کر لیں بلینڈنگ کے بعد آپ اپنے فیس پہ اپلائی کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری ایکسفولیشن وی وی ایس کی ہلپ سے آپ کی سکن اتنی سمودھ ہو جاتی ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے نا وہ میک اپ لک کریئیٹ کر سکتے ہو اب جو پروڈکٹس ہیں نا وہ میری فیس پہ ایزیلی اپلائی ہو رہے ہیں بہت ایزیلی بلینڈنگ ہو رہی تھی مجھے کوئی بھی ایشیوز نہیں ہوئے اور اس کے بعد بس میں کنسیلر اپلائی کر لوں گی کنسیلر سے آپ نے اپنی آئی بروز کو بھی نیٹ کر لینا اس طرح سے اور اس سے کافی آپ کی آئی بروز جتنی پروپر ہوتی ہیں نا اتنی آپ کی بہت کونفیڈنٹ لوک آتی ہے ٹھیک ہے تو آئیس پہ سپیشل فوکس کیا کریں آپ لوگ اس کے بعد یہ جو ڈینس برش ہے اس کی ہلپ سے لے کے میں نے اپنی ساری آئیس کو جو ہے نا وہ کر لیا ہے پروپر وے میں بلینڈ آئیس کے اوپر جتنا بھی کنسیلر اپلائی ہو رہا تھا اس کے بعد آئی بروز کو نیٹ کرنے کی باری آئی ہے تو میں نے اس پیلٹ سے لے لیا تھا ڈارک براؤن کلر اور لائٹ براؤن ان دونوں کو مکس کر کے آپ اس طرح سے اپنی آئی بروز کو نیٹ کر لیں اور پروپر وے میں برش کی ہلپ سے اس کو ایک شیپ دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کیونکہ آئیزہ ہان کے فیس جو ہے نا وہ بہت سلیم ہے اور میری جاہ لائن اتنی بھی پروپر نہیں ہے تو اس لئے میں نے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ کنسیلر اپلائی کیا ہے سوری کنٹور رینگ کی ہے زیادہ سے زیادہ یہ برش کی ہلپ سے میں اس کو بلینڈ کر رہی تھی اور کوشش ہی کر رہی تھی کہ میری جاہ لائن بھی پروپر اور صحیح سے کلیر ہو جائے اس کے بعد میں نے کمپیک پاورڈر لیا ہے اس پیلٹ سے اور فلافی برش کی ہلپ سے اپنے جو باقی ایریاز ہیں فیس کے وہاں پہ اپلائے کر دیں اس سے آپ کا باقی فیس آئی لائٹ ہو جاتا ہے اور جو کنٹور رینگ ایریہ ہوتا ہے وہ ایک الگ سے جاہ لائن کو پروپر ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری جاہ لائن زیادہ پرومینٹ ہو گئے کیونکہ باقی فیس کلر جو ہے وہ اس سے لائٹ ہو گیا مجھ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں اس کے بعد میں نے لائٹ براؤن کلر لیا تھا اور اس سے اپنے اپر آئی لیٹ کا ایریہ پورا کور کر لیا ہے اور پھر میں نے اپنے آئی بروز کی جو کورنرز ہوتے ہیں ان کو ہائی لیٹ کرنا ہے تو ایک برش لے کے آپ نے اپنے آئی بروز کے کورنر کو ہائی لیٹ کر لینا ہے یہاں تو میں بتا رہی ہوں کہ اپنے انر آئی کا جو کورنر ہوتا ہے وہاں پہ بھی لائٹ براؤن کلر لے کے اس طرح سے کریئیٹ کریں میک اپ لک اور آئیزہ ہان کے میک اپ لک اسی طرح تھا اسی وجہ سے میں انر کورنر کو اسی طرح لائٹ براؤن کر رہی ہوں یہ اب میں گلیٹر کی ہیلپ سے اپنی آئی بروز کے کورنرز کو ہائی لائٹ کرنے لگی ہوں اس کے بعد میں نے یہ جو اپلیکیٹر ہے اس کی ہیلپ سے میں نے اپلائی کیا ہے لائٹ پیچ اور ڈارک پیچ آپ کو کلر کلیر ہو رہا ہوگا لائٹ پیچ اور ڈارک پیچ جو گلیٹری سا شیڈ ہوتا ہے وہ لے کے آپ نے اپنے اپر آئی لٹ کو اچھے سے جو ہے وہ کور کر لینا ہے اور یہ جو بلیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے بلیک کلر لے کے اور اوپر والی جو پلکیں ان کی کورنرز کو تھوڑا سا جیسے آپ اپلائی کرتے ہو اور آئی لائنر اس طرح سے میں نے بلیک کلر اپلائی کر لیا تھا اسی اپلیکیٹر کی ہیلپ سے یہ دو کلرز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو میں نے مکس اب کی ہیں پیچ اور لائٹ پیچ اوکے اس کے بعد میں اپلائی کرنے لگی ہوں بلشون بلشون اور فائنل جو ہے وہ لپسٹک کی باری آ جاتی ہے اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آئیزہ کی بلکل نیوڈ سی لپسٹک تھی تو میں نے بھی یہ نیوڈ سا کلر سیلیکٹ کیا لیکن یہ آئی تنک سو گلیٹ فری ہے نا یا آپ کہہ ستے ہیں یہ گلوسی سا ہے تو اس میں نا تھوڑی سی ایسی اپیرنس آ رہی تھی سا ساتھ میں نے تھوڑا سا یہ جو اورنجی شیئر تھا اس کو بھی مکس کر لیا تو یہ تھی میری فائنل لک اب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنا کچھ میں نے کوشش کیا ہے کتنے پرسنٹ میں کمیاب ہوئی ہوں اپنی لک کو آئیزہ ہان کی طرح کرنے میں اوکے تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ ان ٹیک کر فیئر سیلف بائی